ہیلو دوستو میں ہوں سفل اور آپ دیکھ رہے ہیں سفل بیلوگ دوستو ایسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے چینل کے مادہم سے یو پی سی ٹی انٹینس اقزام سے جوڑی ساری لیٹسٹ اپ ڈیٹ ملتی رہتی تو اسی حلسلے میں یو پی سی ٹی اقزام سے جوڑے کوئی بھی اگر آپ کے ڈاؤٹ آتے ہیں ہمارے چینل کے مادہم سے ہم اپنے اگر آپ کے ڈاؤٹ آئے تو ہم جلدی سے جلدی آپ کا ڈاؤٹ میں فسنہ رہے ہیں تو اس سے جوڑے بہت زیادہ ڈاؤٹ آ رہے ہیں کیا یو پی سی ٹی اقزام سے پہلے ہی جو گورنمنٹ اور پرائیوٹ کالیجز کی جو سیٹیں لگ بگ پھل ہو جاتی ہیں تو اگر آپ کے بھی یہ ڈاؤٹ ہے تو آپ کے لیے کافی زیادہ امپورٹنٹ ہونے والا ہے یہ بیڈیو کیونکہ اس بیڈیو کے تھوڑوں ہم پوری جانکاری آپ کو دے دیں کہ کیا یو پی سی ٹی اگزام سے پہلے ہی گورنمنٹ اور پرائیوٹ کاریس کی سیٹیں پھول ہو جاتی ہیں تو بیڈیو کو لاسٹ تک جو دیکھنا ساتھ ساتھ میں بول دینا چاہتا ہوں کہ ہم اتنی جلدی سے جلدی آپ کو بیڈیوز پروائیٹ کرا رہے ہیں یو پی سی ٹی اگزام سے جوڑی اور آپ کے جو سپورٹ آ رہے ہیں اس سے موٹیویشن م پر لگ بک تین دن سے لائٹ نہیں آئے مگر ہم آپ کے جو سپورٹ کو دیکھتے ہوئے جادہ زیادہ ویڈیوز پروائیٹ کرا رہے ہیں کیونکہ لائٹ تو آئی نہیں ہے اور لگ بک پورے علاقے میں بار آئی پڑی ہے جس کے کاراں جو لائٹ کے جو ٹرانس فارماس ہیں وہ ڈوبے ہوئے ہیں جس کے کاراں لائٹ نہیں آ پا رہی ہے مگر ہمیں یہ موٹیویشن ملا ہے جس کی طرح ہم کہیں نہ کہیں سے جوگارہ بنا کر موائل چارج کر کر اور سارے جو لیپ ٹاپ ہیں ان کو چار کر رہے ہیں تو ہم سیدھے آپ کے اپ ڈیٹ پر آ جاتے ہیں اور اس ویڈیو کو لائک جرور کر لینا چینل کو سبسکرائب کرنا اور سیر کرنا آئی ویڈیو کو تو ہم سیدھے آپ کو اپ ڈیٹ دیتے ہیں تو دوستو میں پچھلے تینچہار دن سے جب سے میں نے کیوں نے ویڈیو سٹارٹ کیا یو پی سی ٹی اگزام سے جڑا تو بہت ساری یہ ڈاؤٹ آ رہے تھے کی کیا یو پی سی ٹی اگزام کے جو سے پہلے گورنمنٹ اور پرائیوٹ سیٹیں پھل ہو ج جاتی ہیں اور اس ویڈیو کے جارے ہم کلیر کرنے کا پریاس کریں تو سب سے پہلے میں بتا دوں کی اوپی سی ٹی اگزام جو کنڈکٹ کر رہتا ہے وہ پہلے ایک اٹیو کر رہتا تھا اور اب اینٹی ادوار کر رہا جاتا ہے جو جتنے بھی گورنمنٹ یا پرائیوٹ کولیجز ہیں وہ افلیٹڈ ہوتے ہیں ایک اٹیو کے تھرو افلیٹڈ کر رہا جاتے ہیں گورنمنٹ اور پرائیوٹ کولیجز تو ایک اٹیو کے پاس رائٹ ہوتا ہے کہ کسی بھی گورنمنٹ اور پرائیوٹ کولیجز میں جو سیٹیں ہیں ان کا جو رائٹ زیادہ سیٹوں کا ایک اٹیو کے پاس ہوتا ہے ہاں مگر جو جتنی پرائیوٹ کولیجز ہوتے ہیں ان کو یہ رائٹ دیا جاتا ہے کہ لگوک بیس سے پچیس پرسینٹ جو سیٹیں ہوتی ہیں ہندر پرسینٹ میں سے وہ اپنے انٹریکٹ ایڈمیسن کے تھرو ایڈمیسن لے سکتے ہیں تو یہ جو ایڈمیسن ہے وہ کچھ ایڈمیسن آپ کے جو کاؤنسلنگ سے پہل نہیں بھرا ہوتا ہے تو وہ ایڈمیسن لے سکتے ہیں پرائیوٹ کولیجز میں اگزام ہونے کے بعد کاؤنسلنگ ہونے کے بعد جتنی سیٹیں بستی ہیں تو میں آپ کا ڈاؤٹ کلیر کلیر کلدوں کی جو گورنمنٹ کولیجز ہوتے ہیں تو ان میں تو کسی کا بھی رائٹ نہیں ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ ایڈمیسن لے سکتے ہیں ہاں کسی کوٹے کے جریح آپ کو ایڈمیسن مل جاتا ہے وہ ایک الگ بات ہے مگر ڈائریکٹ ایڈمیسن کوئی بھی گورنمنٹ کولیجز ایڈمیسن لے سکتے ہیں تو اس بھرم میں نہ پھیلیں کہ ایڈمیسن سے پہلے ہی آپ کے جو پرائیوٹ اور گورنمنٹ کولیجز کی جو سیٹیں ہیں وہ فل ہو جائیں گی کیونکہ اس سے بہت سائے لوگوں کو ایک ڈاؤٹ آتا ہے کہ ہم ابھی سہی پرائیوٹ کولیج میں ایڈمیسن لے لے رہے ہیں نہیں تو نہ ملا گورنمنٹ کولیج نہ ملا یا پرائیوٹ کولیج نہ ملا بات میں تو پلیز ان ڈاؤٹس میں مت پھیلیں ایڈمیسن لے سکتے ہیں آپ کے ایڈمی بھی لی جائیں گی تو ایگزام میں اچھا کام کریے اچھا پرفرمنس کریے آپ کو سیٹیں مل جائیں گی تو یہ ویڈیو آپ کے لیے اگر ایمپورٹنٹ تھی تو کمنٹ کر کے جرور بتانا کہ آپ کو بھی یہ ڈاؤٹ تھا اور یہ ویڈیو لائک کرنا اگر آپ کے کوئی بھی ڈاؤٹ ہیں کمنٹ کے جریعے جرور بتائیے اس ویڈیو کو لائک کریے چینل کو سبسکرائب کریے اور سیر کریے ہمارے ویڈیو کو تینکیو فور واشنگ دس ویڈیو